اسلام علیکم ناظرین پلکل کرنر کے بیوی کی باتیں تو آپ تک پہنچ چکی ہوں گی میں نے بھی کچھ سختیٹس لگائے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے باہت داد نے انگریزوں کی غلامی کی اس سے پہلے جو مغل شہنشاہ تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ دبا تھے مغل سطنت پہ اس سے پہلے سلطین کا دور تھا بہت سی چیزیں تھیں ہم لوگوں نے کبھی کس کی غلامی برداشت نہیں کی اور پاکستان آرمی وہ کسی صورت بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کی دشمن ہے یا جو ایسے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن جو ہماری آرمی کو بدنام کریں گے چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ اس کا آرمی کی کمیونٹی سے ہی کیوں نہ تعلق ہو ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جناب کمرز وید باجوہ صاحب کو اور انشاءاللو لزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنہ والا جو دور ہے وہ آرمی بہت حد تک اب چیزوں کو سمیٹ رہی ہے سمجھ رہی ہے اور جو الزامات اس پر لگتے ہیں اس گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہ وہ پیچھے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ سارا اس کو کر رہے ہیں اس کے بھی دو پہلوں نکلتے ہیں اگر آپ یہ بات سمجھیں کہ اس گورنمنٹ کے باعث کپیسٹی ہی نہیں ہے اور پاکستان آرمی ملک اور آئین کو اور قانون کو اور جو وقت ہے عوام کا پیسہ وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تو اس حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ نکلتا ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو مینج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے بہت اچھا ہوگا اور یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے ملک اور قانون کا جو قانون جو ہے اس کی برادستی کے لیے آرمی چیف نے یہ قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا بہت سی جو کپیسٹیز ہیں جس میں پاکستان آرمی مزید نکار سکتی ہے اس میں بھی جو ہے بہت سٹریٹیکلی اثر پڑے گا لوگ قبولیت قبول کریں گے ان سب چیزوں کو جب آرمی آئین و قانون کو قبول کرے گی عوام کو سپیس دے گی عوام کو عزت دے گی